اسلام علیکم دیاری سٹوڈرز میں ہوں آپ کا ٹیچر راجہ جواد احمد میر بھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجہ جواد احمد میر بھر آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ فرسٹیئر کی میتھمیٹکس ایکسرسائز فور پائنٹ ون کا کوشن نمبر سسٹین سے شروع ہے اور یہ جو ہے چپٹر فور میٹرائسز اینڈ ڈیٹرمینٹس کے اوپر ہے سوال نمبر ففٹین دیکھیں کیا ہے اف اے برابر ون ٹو 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 ون ٹو 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 ون تو شو کریں اے سکوائر مائنس فور اے مائنس فائے آئی کیو برابر کس کے ہیں زیرو کیو برابر یہ جو تھری تھری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں روز بھی تین ہے اور کالم بھی تھری ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آئی کی بات کر رہے ہیں تو آئی ہمیشہ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ون زیرو زیرو آہ زیرو ون ون زیرو زیرو ون آہ یہاں پر بھی زیرو تو اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ میٹرکس اس کو ہم کیا کہتے ہیں یونٹ میٹرکس تو اب آپ پہلے چاہے یہ معلوم کریں 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 پھر ان کی مائنس آپ جب کریں گے تو انسر یہ آئے گا اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ بک میں نہیں ہے یہ میں نے یہاں لکھا ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دفعہ zero روز بھی تینہ zero اور کالم بھی تینہ zero تو آئیے سب سے پہلے یہاں میں نے جو معلوم کیا ہے میں نے معلوم کیا ہے 4A تو A کی value ہمیں given ہے یہاں اگر میں اس کے ساتھ 4 multiply کروں تو اور کچھ بھی نہیں یہ نمبر ان ساروں کے ساتھ multiply ہو جائے گا چار کو اگر 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو چار چار کو اگر 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو آٹھ چار کو اگین 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو بھی آٹھ چار کو پھر دو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تب بھی آٹھ چار کو اگر ایک سے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو چار چار کو پھر دو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آٹھ اگن چار کو دو کے ساتھ تو بھی آٹھ چار کو دو کے ساتھ اگن آٹھ چار کو ون کے ساتھ تو چار بس اور کچھ بھی نہیں چار کو ان کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیا پھر میں نے یہاں پر جو ہے وہ فائے آئی جو ہے وہ یعنی آئی یعنی کہ یونٹ میٹرکس کو فائے کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تو یہ یونٹ میٹرکس ہے اگر پانچ کو میں ضرب کروں تو زیرو کے ساتھ ضرب ہو جائے گی تو زیرو ہو جائے گا لیکن اگر ون کے ساتھ ضرب ہوگا تو پانچ 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 اب باقی ہمارے پاس بچا یہ اے اسکوائر آپ چاہیں تو پہلے اے اسکوائر بھی معلوم کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں جو بھی آپ معلوم کرنے چاہیں کیونکہ یہ آسان تھے تو اس لئے میں نے یہ پہلے معلوم کی اے اسکوائر کا مطلب یہ ہے کہ اے کو اے کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اگر اے کو اے کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کریں گے تو روٹس یہ ہے کہ فرسٹ میٹرکس کے کالم اور سیکنڈ میٹرکس کے روز جو ہے وہ برابر ہوں جیسے یہاں پر ہیں یہاں دیکھیں کہ کالم کتنے ہیں تین اور روز بھی کتنے ہیں تین تو یہ برابر ہے تو ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی تو یہاں اگر کوئی اگر تھوڑا سا چیلنجنگ ہے تو وہ صرف یہ ہی ہے باقی تو بہت ایزی ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم فرسٹ رو اٹھائیں گے اور فرسٹ کالم فرسٹ رو اٹھائیں گے پھر سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائے بیچ میں ہم پلس ہی دیں گے اور کچھ بھی نہیں پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں پھر فرسٹ رو اور تھرڈ کالم پھر سیکنڈ رو اور فرسٹ کالم پھر سیکنڈ رو اور سیکنڈ کالم پھر سیکنڈ رو اور تھرڈ کالم اگین پھر تھرڈ رو اور فرسٹ کالم تھرڈ رو اور سیکنڈ کالم پھر تھرڈ رو اور تھرڈ کالم تو اس طرح ہم ملٹیپلائے کریں گے آئیے ذرا اٹھاتے ہیں جیسے یہ ہے فرسٹ رو اب فرسٹ رو میں کیا ہے ون اب فرسٹ کالم میں بھی کیا ہے ون تو فرسٹ رو فرسٹ کالم تو ون کو ہم نے کس کے ساتھ یا میں اللہ لکھے لیتا ہوں ذرا آپ کو سمجھ آجائے کہ فرسٹ رو کو ہم نے کس کے ساتھ کر رہے ہیں فرسٹ کالم کے ساتھ فرسٹ رو کو ہم کس کے ساتھ کر رہے ہیں فرسٹ کالم کے ساتھ دیکھیں تو ون کو ون کے ساتھ کیا بیچ میں پلس ٹو کو ٹو کے ساتھ ملٹی پلائے کیا پھر پلس پھر ٹو کو ٹو کے ساتھ تو فرسٹ رو اور فرسٹ کالم ہو گیا اب ہم اس کو ختم کر کے اب جو ہے ہم کریں گے first row with second column اگر second column کے ساتھ میں کروں تو one کو two کے ساتھ ٹھیک ہے پلس پھر two کو one کے ساتھ پھر two کو کس کے ساتھ two کے ساتھ تو first row پھر کس کے ساتھ ہو گیا second column کے ساتھ again آ جاؤ first row with third column اگر first row with third column اگر ہم کریں تو اس میں کیا ہوگا one multiply two تو دیکھیں one کو two کے ساتھ پھر کیا two کو two کے ساتھ پھر کیا two کو one کے ساتھ تو اس طرح فرسٹ روکو ہم نے تھیری کالم کے ساتھ ملٹی پلائے کیا اسی طرح آپ پھر سیکنڈ روکو کریں گے فرسٹ کالم کے ساتھ پھر سیکنڈ روکو کریں گے سیکنڈ کالم کے ساتھ پھر سیکنڈ روکو کریں گے تھرڈ کالم کے ساتھ تو یہ یہاں لکھا ہوا ہے اسی طرح پھر تھرڈ روکو تھرڈ کالم کے ساتھ فرسٹ کالم کے ساتھ اور جو ہے وہ سیکنڈ کالم کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو اے سکوار کچھ اس طرح سے آ جائے گا تو یہ بہت ایزی ہے آپ خود ہی اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جب ان کی ویلیو ہم لکھیں گے تو ویلیو کیا ہوگی جیسے یہاں دیکھیں کہ ون کو ون کے ساتھ تو ون دو کو دو کے ساتھ تو چار دو کو دو کے ساتھ تو چار تو یہی ویلیو ہم نے لکھی ہے ون چار چار ٹھیک ہے تو ہم نے کیا لکھا ون چار چار پھر ون کو دو کے ساتھ تو دو تو یہاں میں نے دو لکھا ہے پھر تو کو ون کے ساتھ تو اگن دو اور پھر کیا دو کو دو کے ساتھ تو پھر کیا ہے چار یعنی ہم نے اور کچھ نہیں کرنا ملٹیپلیکیشن حل کرنی ہے اور ان کی ویلیو یہاں لکھنی ہے تو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں سمجھاؤں صرف آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ فرسٹ رو کو فرسٹ کالم فرسٹ رو کو سیکنڈ کالم فرسٹ رو کو تھرڈ کالم سیکنڈ رو کو فرسٹ کالم سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم سیکنڈ رو کو تھرڈ کالم اور بیچ میں پلس پلس تو کچھ ویلیو یہ آئیں گے اب ان ویلیو کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تو اگر ان کو میں ایڈ کروں گا تو نو آٹھ 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 نو نو اور آٹھ آٹھ نو تو یہی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب ہم کیا کریں گے کہ یہ اے سکوائر آ گیا ہمارے پاس 4A بھی ہمارے پاس ہے اور 5A IQ بھی ہمارے پاس ہے تو I یعنی کہ 3 اور 3Rose اور 3Rose matrix تو یہ تینوں چیزیں ہیں اب ہم یہاں سے left hand side ہم اٹھائیں گے اب left hand side کی جگہ پر A square ہم نے ویسے کا ویسے لکھا 4A ہم نے ویسے کا ویسے لکھا بیچ میں ہم نے لکھا minus IQ یا IE والی matrix جو 3Rose 3 columns unit matrix وہ بھی ہم نے ویسے کی ویسے لکھی بیچ میں ہم نے لکھا minus اب یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا جو یہ والی رقم ہے اس کے ساتھ یہ minus کر دے اور یہ minus کر دے بس اس طرح 8 میں سے یہ 8 minus کر دے اور 0 minus کر دے جو بھی سامنے میں رقم ہے وہ ہم minus کر دیں گے جیسے میں نے لکھا ہے کہ 9 میں سے 4 اور 5 minus کریں تو 9 کے سامنے 4 ہے اور 5 ہے اور بیچ میں minus ہے تو minus کر دیں 8 میں سے بھی 8 minus کریں اور یہاں 0 ہے تو وہ minus کر دیں جب ہم یہ ساتھ رقمیں لکھیں گے تو سب کی سب minus ہو جائیں گی اور ہمارا جواب کیا ہے کہ 0 اور یہ ہی اوپر دیا گیا ہے تو اسی طرح ہم نے آج ففٹین سوال کر دیا آپ اس کے اسکرین چال لیں سمجھے بھی صحیح پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں بھی چلیں جی اب ہم اس کا سولوہ سوال کرنے جا رہے ہیں سولوے کا ایک حصہ میں کر رہا ہوں ایک آپ کے لئے ہومر کے آپ خود اس پر ٹرائے کریں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے کیا دیا گیا ہے کہ ایکس کی ویلیو دی گئی ہے اور وائے کی ویلیو دی گئی ہے ایکس وائے اور وائے ایکس معلوم کرنا یعنی دو میٹریکسز کو آپس میں اگر آپ ضرب کریں گے تو جو جواب آئے گا وہ سیم آئے گا تو ایکس وائے کو میں نے کیا ہے تو اس کا جواب کیا ہے آئیڈنٹیٹی میٹریکس ٹھیک ہے جی تو اگر یہاں پر یعنی کہ یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یونٹ میٹریکس تو اگر وائے ایکس کو بھی آپ کریں گے تو یہی جواب آئے گا تو یہ وائے ایکس آپ کیجئے گا ایکس وائے میں نے کیا ہے تو دیکھیں solution میں یہ میں نے x کی رقم لکھی اور یہ میں نے y کی رقم لکھی سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ first row اور first column تو یہاں ہم وہی rule استعمال کریں گے first row اور first column اور کیونکہ اس کی multiplication ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں column 3 ہے اور یہاں rows 3 ہے تو multiplication ہو سکتی ہے تو first row کو دیکھیں کہ 1 کو ہم نے ضرب کی ہے minus 2 کے ساتھ بیچ میں پھر plus کیونکہ multiplication میں ہم plus دیتے ہی جائے گے 2 کو ضرب کیا 3 کے ساتھ پھر 3 کو ضرب کیا minus 1 کے ساتھ تو first row first column ہو گیا again پھر first row کس کے ساتھ second column کے ساتھ again آئے کہ 1 کو کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ پھر 2 کو کس کے ساتھ plus 2 کے ساتھ پھر 3 کو کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ again یہ second row first row first column second column ہو گیا پھر first row کو کریں third column کے ساتھ تو 1 کو کس کے ساتھ minus 6 کے ساتھ اور پھر 2 کو کس کے ساتھ 9 کے ساتھ اور 3 کو minus 4 کے ساتھ تو اسی طرح first row with all columns ہو گیا اب جو ہے سیکنڈ رو تو یہاں سے اب یہ ہم مٹا دیں گے اب ہمارے پاس سیکنڈ رو سیکنڈ رو ہمارے پاس کیا ہے 3 2 0 تو 3 کو کس سے کریں گے minus 2 کے ساتھ ضرب بیچ میں plus پھر 2 کو 3 کے ساتھ بیچ میں plus پھر 0 کو کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ again second row پھر second column تو 3 کو کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ 2 کو کس کے ساتھ plus 2 کے ساتھ 0 کو کس کے ساتھ minus 1 کے ساتھ again second row second column ہو گیا اب second row with third column تو 3 کو کس کے ساتھ minus 6 کے ساتھ 2 کو کس کے ساتھ plus 9 کے ساتھ again پھر 0 کو کس کے ساتھ minus 4 کے ساتھ تو اس طرح second row r columns ہو گیا اب ہمارے پاس سے third row with third row کو first column کے ساتھ تو دیکھیں minus 1 کو minus 2 minus 1 کو plus 3 اور minus 1 اور minus 1 پھر آجائیں third row with first کا second column تو minus 1 again minus 1 minus 1 again plus 2 minus 1 again minus 1 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ہمارے پاس third row second column اب آجائیں third row with third column minus 1 کو minus 6 minus 1 کو plus 9 اور minus 1 کو minus 4 اب جب ہم ان کو حل کریں گے تو یہ آئے گا minus کا 2 یہ آئے گا plus minus کا 6 اور یہ آئے گا minus کا 3 یہاں آئے تو minus اور plus again minus تو 2 ضرب 3 minus 6 2 ضرب 3 6 اور یہ zero جس کے ساتھ بھی ضرب تو zero یہاں آئے plus into minus یعنی minus اور minus ہو گیا plus کا 2 یہاں آجائیں minus کا 3 اور minus اور minus تو یہ plus کا 1 تو یہ ضرب حل کرنی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو دیکھ کر بھی ایک مرتبہ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں آگیا minus 1 plus کا 4 minus کا 3 یہاں minus کا 3 plus کا 4 zero اور یہاں آئے گا minus 1 اور minus 1 تو 1 خالی اور minus کا 2 minus 1 اور minus کیونکہ minus اور minus plus تو again 1 یہاں minus 6 اور 2 نو 18 اور 3 کو 4 سے کریں گے تو 12 لیکن plus minus ہے تو minus کے 12 again 3 کو 6 کے ساتھ کریں تو minus کے جو ہے 18 2 کو 9 کے ساتھ کریں تو 18 اور 0 کو 4 تو again 0 minus into minus تو plus کے 6 minus into 9 تو یہ ہو جائیں گے minus کے 9 اور minus into minus تو plus کے 4 اب اور کچھ نہیں کریں گے اب ہم ان کی جو ہے وہ subtraction اگر حل کریں جیسے یہ ہے 6 plus کے 5 minus کے تو 1 آئے گا 6 اور 6 تو یہ بھی minus کے 6 ہے یہ بھی plus کے 6 تو یہ ختم ہو گئے تو ہمارے پاس answer کیا ہے 0 یہاں دیکھیں یہ 1 plus کا یہ 2 plus کا تو یہ ہو گئے 3 اور یہ minus کے 3 تو again یہ بھی ختم یہاں دیکھیں کہ یہ کیا ہے کہ بھئی minus 1 اور minus 3 تو minus کے 4 اور plus کے 4 تو اس کا بھی جواب کیا ہے 0 ٹھیک ہے اس کو دیکھیں نیچے minus کے 3 ٹھیک ہے اور plus کے 4 چار میں سے 3 گئے تو 1 بچا یہاں دیکھیں plus کا 1 اور plus کا 1 اور minus کا 2 تو 0 یہاں دیکھیں minus کے 12 اور minus کے 6 تو minus کے 18 اور plus کے 18 تو یہ بھی 0 minus کے 18 minus کے اور plus کے 18 تو یہ بھی 0 یہاں دیکھیں تو 4 اور 6 دس دس میں سے اگر 9 گئے تو کتنا بچے گا ایک تو اسی طرح آج ہم نے پندروہ اور سولوہ سوال کیا ہے اس کا دوسرا پارٹ آپ خود try کیجئے گا وائے برابر ایکس اور اس کا جواب یہ آئے گا 1000010 اور 001 تو آسانی سے ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھیں thank you thanks for watching موسیقی